ساتھ سے کہا دوستو ایک کہانی جو میں توڑنا شیئر کرنے جا رہے ہیں کوئی داستوں بھی ہیار سال پرانی ہے پر آج اس دی لوڑ جیادہ پرتید ہندی ہے ایک بچہ کھیڑ دا کھیڑ دا ایک ساد کوڑ پہنچ دا ہے اتے ساد اپنے ہاتھ ویچے ایک کوج کووہ جسنو انگلیش پاشا ویچے کون کے آ جاندہ ہے اتے سوکھی پاشا ویچے تیتلی دا آنڈا لے کے بیٹھا ہندہ ہے بچہ ساد نو پچھدہ ہے بابا جی ایک ہی لے کے بیٹھے ہو ساد جواب دندہ ہے ایک کووہ ہے بچہ پچھدہ ہے او کی ہندہ ہے ساد جواب دندہ ہے بیٹھا جی ایک تیتلی دا آنڈا ہے بچہ پچھدہ ہے تیتلی اس دے ویچے ہے ساد جواب دندہ ہے آن جی بیٹھا تیتلی اس دے ویچے ہے بچہ پچھدہ ہے تیتلی کدوں باہر آئے گی ساد جواب دندہ ہے ایک دو دنہ تاک ایک کووہ تھوڑا جا ٹھٹے گا پھر تیتلی جور لا کے اس نو ہور توڑے گی اس دے ویچوں باہر آ کے اڑے گی بچہ کہندہ ہے تیتلی اڑے گی ساد آخدہ ہے ہان جی بیٹھا تیتلی جدوں باہر آئے گی بچے آخر بچے ہندے ہیں بچے تو رہا نہیں جاندہ بچہ آخدہ ہے بابا جی ایک کووہ میں نے دے دیو ساد آخدہ ہے میں ہی کووہ ایک کو شرط تھے تینوں دے سکتا ہاں جے کر تو مرنا وعدہ کریں کہ جاد تیتلی اس نو توڑ کے باہر آن دی کوشش کرے گی تاں اس دی تو جرہ جنے بھی مدد نہیں کریں گا بچہ آخدہ ہے میں وعدہ کردہ ہاں کی جادت اتلی اس نو باہر نکلنے دی کوشش کرے گی میں اس دی جرہ جنے بھی مدد نہیں کرانگا بچہ اس آنڈے نو کرے لیا جاندہ ہے آتے اس نو سارا دن دیکھ دا رہن دا ہے تے اڑیگ کردہ رہن دا ہے کہ تیتلی باہر آئے گی تے اڑے گی اگلے دن جدوں ساتھ دے کہنے مطابق وہ آنڈا تھوڑا یا ہی لجول کردہ ہے ٹوٹدہ ہے بچہ دیکھ دا ہے کہ بچوں کوش بار آن دی کوشش کر رہا ہے کوئی چیز بچے آخر بچے ہندے نے بچے تو رہا نہیں جاندہ بچے تو ہورڑیگ نہیں ہو پا رہی سی بچے ایک نکا جہاں تیلا پھڑ دا ہے تے اس ککون نو کھوڑ دن دا ہے دیکھ دا ہے تیتلی باہر نکل دی ہے پر اڑ نہیں سی پا رہی بچہ اسنو ڈان دی کوشش کر دا ہے اٹھے سٹ دا ہے پر اڑ نہیں پا رہی سی بچہ اسنو ککون نو اتے تیتلی نو اپنے ہاتھوں تے راکھ روندہ ہویا ساد گھڑ واپس لے جاندہ ہے اتے آگدہ ہے بابا جی میرے تو گلتی ہو گئی اے ہی اٹھ نہیں رہی جمیں تسی کہا سی میں اس ککون نو کھولن وچھ تیتلی دی مدد نہیں سی کرنی پر میرے تو گلتی ہو گئی ساد آگدہ ہے بیٹا جی ہونے تیتلی مر گئی ہے اتے مین تیننو اس لائد اس ککون نو کھولن تو روکیا سی کیونکی تیتلی واسطے ایک کو اوہو چیز سی چیز سی جس نو توڑ کے تیتلی نو اپنے کھامب مجبوط کرنے سا اتے باہر نکل کے اڑنا سی توسک کون نو کھول کے تیتلی دے کھامب مجبوط نہیں ہون دیتے اتے زیادہ ہوتی تلی باہر آئی تا اس دے کھامب بہت ہی زیادہ کمجور سان جس کارکیوں اڑ نہیں پائی ایہے کہانی ہر ایک ہسپینڈ وائف نو آپس دے ویچ جرور شیئر کرنے چاہی دی ہے کیونکہ آج کال اسی بچیاں دی ہر ایک طریقے ویچ مدد کرتے ہیں ہر ایک نکی تو نکی اجھے پوری کرتے ہیں جد انہ دے اگزام ہودنے دے انہ دیاں شفارشا اسی انہ دے اینک جیادہ مدد کرتے ہیں کہ جید اونا دی اوڑن دی واری ہوندی ہے تا اونا دی خمب انہیں جیدہ کم جوور ہن دینے کیوں اوڑن دی کوششتے کر دینے پر تھلے ڈک دینے پھر او سرکار نو بلیم کر دینے کوئی اپنے ٹیچرہ نو کوئی سکول نو کوئی اپنے ماپیا نو بلیم کردہ ہے تو کوئی اپنے حالات انو بلیم کرتا ہے اس کر کے اس کہانی دی آج دے ٹائم میں وچے کیوں زیادہ مہتتا ہے کیونکہ بچیاں دے جد کوئی بھی مصیبت ہوں دی ہے کوئی بھی انہوں نے کام کرنا ہوں دا ہے ساٹھی از ای پیرنٹ اے رسپونسیبیلٹی باندی ہے کہ انہوں نے اسی دشا بکھائیے ناکہ انہوں نے ہر ایک بوجھ اپنے کندیاں دے چوک کے انہوں نے کمجور کریے سانو جائدہ ہے کہ بچے اپنے ہر ایک کام ہر ایک نکے دو نکا کام خود کرن تاکہ انہوں نے اپنے پیراں اٹھے کھڑن دی آدت پیس کے اتھے جد اونا دی اڈن دی واری آئے تیو ودیا اڈان پارسکن دوستو جے کہانے ودیا لگی ہوئے تاں شیئر کرنا تاں کی اسیں اپنے بچیاں نوں اڈان پارواسکی تانواد تینکیو سو مچ موسیقی